قومی ویمن کرکٹر جویریہ خان نے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور سابق بھارتی کپتان ایم ایس دھونی کے ساتھ پیر بنا کر کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے تمام معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو کالا کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے مل سکے 32 سالہ جویریہ خان پاکستان کی جانب سے 103 ونڈے اور 101 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیل چکی ہیں اور اس وقت ان کا شمار پاکستان کی سینئر ترین کھیلاریوں میں ہوتا ہے جویریہ خان نے بھی ڈریم پیر مہم میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے اور میڈیا سے گفتگو میں جویریہ خان نے اپنی حالیہ پرفارمنس میں بابر آزم کو کریڈٹ دیا ہے جویریہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم سے رہنمائی لیتی رہتی ہوں وہ جو بتاتے ہیں اس پر عمل کرتی ہوں پرفارمنس بہتر بنانے میں مجھے بابر آزم سے بڑی مدد ملی ہے ایم ایس دھونی کا کرکٹ مائنڈ ہے ان میں کرکٹ کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ کھیل کر میچورٹی بہت جلد آ سکتی ہے جویریہ خان نے ومن کرکٹرز میں آسٹیلیا کی کرکٹرز ایلیکس بلیک ویل اور میگ لیننگ کا نام لیا اور کہا کہ ایلیکس بلیک ویل ساتھ لے کر چلتی ہیں جبکہ آسٹیلوی کپتان میگ لیننگ کی تقنیق بہت شاندار ہے جویریہ خان نے کہا کہ آئی سی سی ومن ورڈ کپ کوالیفائر ملتوی ہونے سے مایوسی ہوئی لیکن موجودہ حالات میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ کرونا ویرس کے دور میں جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پروفیشنل کرکٹر کی حیثیت سے اس سے بڑھ کر میری اور کوئی خواہش نہیں ہو سکتی کہ کرکٹ جلد سے جلد شروع ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب احتیاطی تدابیر اختیار کریں اگر حکومت کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو کرونا ویرس سے جلد چھٹکارہ پانا مشکل ہو جائے گا جویریہ خان نے مزید کہا کہ اگرچہ ہم ان دنوں گھروں میں ہیں لیکن اس کے باوجود فٹنس کو برقرار رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تاکہ جب کھیلوں کی سرگرمیاں شروع ہوں تو کھلاری مکمل طور پر فٹ ہوں میں بھی فٹنس کا بہت خیال رکھتی ہوں خود کو متحرک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں اس کے لیے میں پرانے میچز کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ وہ سکول اور کالج کے زمانے میں ڈرائنگ اور پینٹنگ کرتی تھی ڈرائنگ میں اتنی مہارت نہیں رہی لیکن اب پینٹنگ دوبارہ شروع کر دی ہے اور پینٹنگ کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتی ہیں